لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو لڑکی جانتے ہیں میں نہیں جانتا کسی لڑکی وڑکی کو وہ تم جانو تمہاری برادری جانے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے پھر؟ تم خودی سوچو اگر آپ حاشم کی بات کر رہے ہیں تو حاشم سے میں اپنی بیستی کا بدلہ لے رہا ہوں رسیمہ نے اس کے گلے میں ڈال دی ہے میں کسی حاشم واشم کی بات نہیں کر رہا تو پھر یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے وہ تمہارے گاؤں کے جو مکھن خان ہیں وہ آئے تھے مکھن خان والے آئے تھے تو ان لوگوں نے آپ کو کوئی غلط اطلاع دے دی ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ مکھن والے یہاں کیوں آئے میں نے تو ان کو نہیں بھیجا ہے وہ تمہاری حد پار کر کے تمہاری رسیاں توڑ کر یہاں کیوں آ کر تمہاری شکایت لگائی ابھی میں لوگوں کا مہ تو نہیں بند کر سکتا نا پھر وہ دیرے کہیں کہ بنے ہو پھر میں کیا کروں دودہ خان اس طرح کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان دونوں کے گلے پر لات رکھ دو تاکہ وہ تمہاری حد پار کر کے یہاں نہ پہنچیں اب میں سمجھا ان دونوں کا پتہ اڑا دو ورنہ وہ تمہارا پتہ اڑا دیں گے ان کا علاج میں سوچ رہا ہوں مجھے بھوک نہیں ہے مجھے مجھے تو دیرا اندر کھا رہا ہے مدہ اس طرح ہوتا رہتا ہے اب ان باتوں کو دل سے نکال پھیک کیسے نکال اتنا آسان بھی تو نہیں ہے ان باتوں کو دل سے نکالنا مگر اب ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے لے جاؤ کھانا میں نہیں کھاتا مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے اکیلا چھوڑ دو شروع خان یہ آپ نے کیسا فصلہ کیا ہے سردار ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس بہت ہو گئے میں ان دنگے فساد سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہتا ہوں سردار اگر آپ چاہیں تو یہ جھگڑے مگڑے اور مسئلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں سب کچھ کر کے دیکھا ہے میں نے مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم لوگوں نے کبھی بھی صحیح بات پر میری بات نہیں مانی اسی لیے میں بہت بددل ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہے شیر محمد خان آپ حکم تو کر کے دیکھیں ایسا ہی ہے سب کچھ کر کے دیکھا ہے ایسا ہی ہے اگر آپ برانہ مانے سردار تو اگرس کروں کہو یہ سب کچھ آپ کا اپنا کی ادھرہ ہے اگر آپ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ان سے ان کے مسائل پوچھتے تو آج دوپا یہاں تک نہ پہنچتی شیر محمد خان یا تو لوگ آپ سے ملتے ہوئے گھبراتے ہیں یا تو آپ لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں یا آپ ان کو ڈاٹ دیتے ہیں کیوں نہیں ملتا لوگوں سے کبھی سوچا ہے تم نے کیوں نہیں ملتا لوگوں سے پہلے تو ایسے نہ تھا سب لوگ آتے تھے یہاں پہ لیکن جس دن سے میں نے محسوس کیا کہ تم لوگ میری بات کا اثر ہی نہیں لیتے تو ملنے سے فائدہ نہیں شیر محمد خان نہیں کسی کی طاقت نہیں جو آپ کی بات کا اثر نہ لے اور پھر لوگ تو آتے ہیں فیصلے لے کر جو آپ کا کام ہے آہ بڑے بڑے مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں لوگ میرے پاس آپ مانتے ہیں صدار پھر بھی آہ مانتا ہوں مسئلے مسائل لوگ لے کے آتے ہیں لیکن ہر ایک کوئی اپنی ہی جیت چاہتا ہے کوئی حق و انصاف کوئی حق و انصاف نہیں چاہتا شیر محمد خان میں نے دیکھا ہے اب تک آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے لوگوں نے مانا ہے میرے سامنے تو سب ہی مان جاتے ہیں مگر کسی میں اتنی مردانگی نہیں کہ اپنے دل سے کسور مان لے اور اپنا بغض ہمیشہ کے لیے نکال کے پھینک دے یہی وجہ ہے کہ یہ لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد جلتے ہی چلے جاتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے یہ ہے کہ یہ لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد جلتے ہی چلے جاتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے پھر بولو میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ مگر شیر محمد خان قوموں کی برادریوں میں سرداریوں میں سب چلتا ہے جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ تو دنیا داری ہے شیر محمد خان دنیا داری میں ایسا ہوتا ہے ہوتا ہوگا پر میرے اصول مختلف ہیں یہاں کا تو یہی رواج ہے صدار آپ کیا چاہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا جو میں چاہتا تھا وہ میں نے رسم پگداری پہ بتا دیا تھا تم سب کو اور اب میں نے محسوس کیا ہے کہ تم لوگ ظلم اور بربریت کرنے میں تو میرا ساتھ دوگے مگر میرے سچائی اور رحمدلی کے اصولوں میں یہ رسم اور رواجوں کا حوالہ دے دے کے کیڑے نکالوگے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم لوگوں کی سرداری سے دستبردار ہو جاؤں تم لوگوں کا سردار بھی تمہاری طرح کا ہونا چاہیے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں واپس امریکہ جا رہا ہوں خدا کے لیے ایسا نہ کہو شیر مہت خان جب تم پہلی مرتبہ امریکہ سے ادھر آئے تھے تو ہم سب کتنے خوش تھے اب آپ چلے جائیں گے تو تو ہمارا حال کیا ہوگا جب میں واپس آیا تھا تو میں بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں کی لئے لیکن کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور اب ان دیواروں نے مجھے بھی گھیر لیا ہے میں بھی اس دلدل میں پھستا جا رہا ہوں آگے کیا ہوگا مجھے سب پتا ہے اسی لئے یہ فیصلہ میں نے کیا شیر مہت خان اپنا فیصلہ باپس لو میرا یہ فیصلہ پکا ہے علی مرادہ اس کو اپنے سر پہ رکھو اس کو اپنے سر پہ رکھو ایک بات تمہیں بتاتا جاؤ میں یہ اپنی جھوٹھی انا کی خاطر ظلم اور بربریت کرنا چھوڑ دو تمہیں کبھی کسی سردار کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا تو خیال تھا کہ تم لوگ میرے بلانے پر نہیں آوگے خدرہ تمہارے بلانے پر نہیں آئیں گے تو پھر کس کے بلانے پر آئیں گے باتا نہیں زمانہ خراب ہے بڑی را زمانہ خراب ہوگا تو ہوگا ہم تو نہیں ہیں نا ڈھولڑ خان وقت بھلے چنگ آدمی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے بڑی را ہم پر کوئی غصہ ہے کیا غصہ ہوتا تو تم گبل آتا ہی کیوں میرا غصہ نہیں شکایت ہے نیرا شکایت ہوگی تو دور کر دیں گے شکایتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں بابا ایسی بھلا کیا بات ہے ہم تو خد میں تمہارے صحیح ویسے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو نا وہ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں تم سناو تو صحیح پھر ہماری بات بھی سنو ہاں صحیح سننے سنانے کے سا بھلا کیسے پتا چلے جا یہ تم لوگ میرے کو وڑی را سمجھتے ہو نا ہاں صحیح سمجھتے ہیں کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ پیشن سے وڑی رے ہو یہ وڑی را میرے کو سمجھتے ہو گرتے وڑی دوسرے کے سامنے جا کر ہو اس کو بھلا میں کیا سمجھوں صحیح آپ جو بھی سمجھ لیں سمجھ تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا آخر یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے بس تو پھر صحیح پھر تو شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے لئے تو بابا جیسے تمہارے دوست ہیں بیسے ہی تم بھی ہو مجھے تمہارے وہاں جانے پر دکھ نہیں ہے صحیح پھر کس بات کا دکھ ہے بتاؤ بھی نا وہاں جا کر جو تم نے باتیں کی ہیں نا اس کا دکھا ہے کسی کے سامنے جا کر کسی کی عزت گھٹانا کو اچھی بات ہے کیا دوداخانہ دوداخانہ ہم تمہاری عزت گھٹائیں گے بابا ہم تو تمہاری عزت بڑھانے گئے تھے اچھی عزت بڑھائی ہے ورنہ ویسے یہ غصہ کرنے والی بات تو نہیں ہے دیکھو نا یہ حقیقت ہے کہ ہمارا گاؤں پورے لوگوں میں ضلیلیں خوار ہو رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ضلط ختم ہو جائے یہ میری ذمہ داری ہے تمہاری نہیں ہے بابا تمہارے پاس تو دس بار چل کر آئے پھر دیکھا تم کچھ نہیں کر رہے ہو تو بڑے کے پاس چلے گئے ہمارے لئے تو سائین ایک آنکھ تم ہو دوسری آنکھ سامن خان ہے اپنو ہی کے پاس گئے ہیں سائین پرائے لوگوں کے پاس ہم بھی نہیں گئے ہاں تم انتظار نہیں کر سکتے کریں گے سائین کیوں نہیں کریں گے تو پھر انتظار کرو اور انتظار نہیں کر سکتے ہو تو جو مردیا جا کر کرو گا دے رہا اتنا غصہ نہیں کرو ہم تو تمہارے اپنے آئے نا دیکھ لوں گا سب کو میں بھی بڑے راب ایسا تو نہیں کرو نا پہلے تم نے کہا کہ غصہ نہیں ہے شکایت ہے ابھی پھر غصہ کر رہے ہو سائین چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہے درگزر کرو نا سائین درگزر کر دوں ہاں بابا اب اتنی بڑی بات بھی یہ نہیں ہے ایسی بات دل میں نہیں کرتے ہیں سائین تم بھی دل میں نہیں کرو اچھا تو ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا نہیں کریں گے سائین کبھی نہیں کریں گے تم لوگوں کو تو چاہیے کہ اس سلسلے میں میری مدد کرو وہ صرف تمہارا دشمن نہیں ہے میری بھی اس نے بیز دیکھی ہے سائین حاشم کو تو سزا ضرور ملنی چاہیے ملے گی ضرور ملے گی تم میرے ساتھ تعاون تو کرو اس کا باپ اب میرے قدموں میں آ کر گھرے گا بابا ہم تو تابیدار ہیں تمہارے حکم تو کرو سائین حکم مانو گے مانے گے مانے گے سائین کیوں نہیں مانے گے سو دفا مانے گے تو پھر جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ جب بھی مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تب بھی بلا لوں گا سائین اگر کسی کا سر کٹوانا ہو تو بندے کو حکم کرنا ہو بہت بہادر ہو تم کبھی آزما کے تو دے پسائیں کبھی آزما کے تو دے پسائیں کیا بات ہے راشم کوئی خاص بات نہیں پھر کہاں جا رہے ہو کبھی آزما کے تو دے پانچ داس آدمین کے لیے روٹی پکا دینا کیوں مہمانانے والے ہیں کچھ مہمانانے والے ہیں مہمانانے والے ہیں اے اللی باشگر اللی باشگر اللی باشگر اللی باشگر اللی باشگر اے واجہ تم آدھی راز کو تم کو بولانے والے تو ہم ہی ہوتے ہیں ریوش خان تیرے کم کرو یار وہ بریوش دو دو خان سامن خان کے پاس سے ہو کر آگیا ہے یار ہم نے تم کو پہلے ہی بولا تھا کوئی چکر مکر ہے ابھی بولو یار چاچا کے لیے آیا ہم بابا کے لیے ہاں بابا جگرہ مگرہ نہیں کرتا یار جگرہ نہیں ہے یار پھر آدھی رات کو تم کیسا آیا ہے تم کو بولا نا چاچا کو بولا اب تو اڑتی ہوا پہ سوار ہو کر آگیا یار اڑے آدھی رات کو یہ شیطان کدھر سے آگیا ہے چاچا آدھی رات کو تو دربے شیطان ہی آتے ہیں علی بکس جی بابا اڑے آشم کان کو روٹی موٹی تو کلاو نہیں جا جا روٹی کی ضرورت نہیں سب مجھے تو پھر کام کیا ہے میرے ساتھ چلو ہاں اس ٹیم آدھا رات کو اڑے کدھر لے کے جائیں گا ہم کو میرے گھر چاچا زیر نہیں کرو اڑے ہمارا بازو تو چھوڑو مقل کام کیا ہے وہو نکاح میرا نکاح ہے نکاح تمہارا نکاح اڑے تم تو بولتا تھا تمہارا نکاح کالا رات اور کواری سے پھر کیا ہو گیا کوئی رشتہ مرشتہ مل گیا ہے کیا ایسے ہی سمجھ جائے تمہارا گاؤں میں مول بھی نہیں ہے گاؤں میں ہے پھر ہم برادری سے نکالے ہوئے ہیں اچھا اچھا یہ تو ہم کو پتہ ہے اڑے ہم تمہارا نکاح ایسا پڑھائیں گا ایسا پڑھائیں گا سنگ مرمر ٹوٹ جائیں گا مگر ہمارا پڑھایا ہوا نکاح نہیں ٹوٹیں گا چاچا پھر دیر نہیں کرو جلدی کرو تم کو بہت جلدی ہے ہمارا دوست کا نکاح پڑھا کے آتا ہے ہاں تم گھر کا خیال کرو ہم گھر کا خیال نہیں کرے گا بابا ہمارا دوست کا نکاح ہم بھی ساتھ چلے گا ٹھیک ہے ڑے پھر تم بھی چلو ہم تیار میار ہو کے آتا ہے ہاں بابا کیا؟ بابا پہنے دروازے پہ کوئی ہے بابا پہنے دروازے پہ کوئی ہے در چلو نعم مل حیث 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 بیٹھو بیٹھو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کبھی ہوں آدھی رات کو چوروں کی طرح آنا پڑے گا ماملہ کیا ہے؟ ماملہ تم کو معلوم ہے وہ تو ہے پہ اس وقت آدھی رات کو سوبیا کے لیے ہاشم مجھے چھوڑ کے گیا ہے اس کو ضروری کام سے جانا تھا آدھا بات یہ ہے کہ بیٹھو تم چلے ہوں دھر ہاں بتاؤ بھے بتاؤ رانی آج مار دی جائے یا کل مار دی جائے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاشم مجھے بتا رہا تھا دو تین دن سے وڈے رو میں رانی سے متعلقان افسی چل رہی ہے پھر مجھے تو کسی نے ایسی بات نہیں بتائی بتائیں گے تم کو بھی ضرور بتائیں گے شاید صبح کو بھی تم قبول والے آدھی اگر یہ بات ہے تو غنیروں سے میں لڑتا نہیں سکتا آدھا رانی ہماری امانت ہے تم نہیں لڑ سکتے ہم تو لڑ سکتے ہیں ایسی باتیں تو دن کی روشنی میں ہوتی ہیں آدھا ہمارے تو نصیب بھی کلی راتوں جیسے ہیں تو دن کی روشنی میں کیا بات ہوگی پھر میں چاہ کروں ہمیں رانی چاہیے رانی کے خون میں ڈوبے ہوئے کپڑے نہیں چاہیے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا بس ہماری امانت ہے ہمیں دے دے مول بی صاحب گھر میں بیٹھا ہوا ہے تم بھی چلو پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا آدھا مجبوری ہے رانی اگر آج تمہارے گھر سے نہیں گئی تو مار دی جائے گی رانی کی ماں سنوے یوں سن رہی ہیں پھر پھر کیا تم مرضی کے مالک ہو تمہارا کیا خیال ہے میرا تو خیال ہے کہ جو بات ہو چکی سو ہو چکی بیٹی کا رشتہ ایک بار دیا جاتا ہے دو بار نہیں دیا جاتا ہے اور پھر ہم ان کے سامنے ہاں کر چکے ہیں ہاں وہ تو ہے وہ ہے تو پھر دیر کرنے کی ضرورت نہیں کل صبح کسی اور مصیبت میں فس جائیں گے سب کچھ ابھی ہو جائے تو اچھا ہے پھر برادری والوں کو کیا جواب دیں گے کوئی نہ کوئی تو ان کو بھی جواب دینا ہی پڑے گا پہلے بیٹی کی جان تو بچہ ہے ٹھیک ہے چلے آدھی نورا چلے آدھی نورا چلے آدھی نورا چلے آدھی نورا نورا بہن ایری رانی بیٹی کا خیال رکھنا اس طرح اندھیرے میں تو لوگ دھوڑ ڈنگر کو بھی کسی کے حوالے نہیں کرتے ہم اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہے ہیں بہن اس کا خیال رکھنا ادھی تم فکر نہیں کرو رانی میری بیٹی ہے جلو 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 موسیقی موسیقی براسم 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 تم نے کام ہے کام اس وقت ہاں اور کیا کام ہے تم کو شاہد بننا ہے شاہد مجھے لیکن اس سے پہلے تمہیں کبھی کسی دھانے یا کور میں شہدت دینے نہیں گیا یہ دھانے والی شہدت نہیں ہے تو پھر آج رات کو میرا نکاح ہے نکاح اس وقت تم خود فیصلے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا برادری فیصلے سے پھر گئی ہے کل تک پھر جائے گی نہیں آشم یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نہیں جانتے ان برادری والوں کو میں جانتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے یار اگر برادری والوں کو میری نکاح میں شرکت کا پتہ چل گیا نا یقین سے یار چلنا ہے تو چلو بڑھنا جواب دے دو نہیں نہیں چلتا تو ہوں میں کوئی اور بھی ہے گوا ابھی تو نہیں ہے یہ میرا دوست آیا ہوئے کراشی سے اسے لے چلتا ہے یار پھر دیر نہیں کرو اس کو ہی لے کر چلتے ہیں جاوید چلتا ہے تم نے روشن اپنے روشن یار یہ مجھا کی مانت ہمارے کو یار اچھی نہیں لگی اپنے نیر خراب گھر دل یہ چھوڑو مزاگ چھوڑو چلو میرے ساتھ یار ادھی رات کو میرے کو اٹھا ڈالا یار یہ چھرا پت نہیں ہے تمہاری روشن چھوڑو مزاگ 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 چ موزا چھوڑ چلو بھی اوہ بھائی روسن ایک بات اپنے کو سمجھ میں نہیں آئی ایک تم لوگ ادھر یا ہمان سے دیاز میں کسا جندگی گو جاتے ہو ایک سو اکھی رات ہوا کے سوڑ نیدوسا گیدروں کے چلین نینے کوتوں کے بھوکنے کی آواز ہے اوہ بھائی گوڈ روسن روسن اپنے گھر میں داکا پڑ گیا کیا نہیں یار داکو سائی ایدر کھا کو آئے لے کھڑے لے اری یہ داکو نہیں ہے تو پھر اپنے رشتے دار ہے ہاں رشتے دار بھی ہے دوست بھی ہے تم لوگ چلے جاو روسن میل ہی چلتا ہوں میل ہی چلتا بھائی اپنے ویسے ہی کمجور دل ہے تم لوگ چلے جاو بھائی یار روسن چھوڑو اس کو یہ نہیں جلتا تو تم ہی چلو ٹھیک ہے چلو چلو جاو 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 کسے جاو با با اپنے ویسے ہی چلو جاو تاکہ تم لوگ چلے جاو میرے کو گیدن لے شیر کھا جاوے نہیں بھائی مائی باپ میں بے چلتا ہوں مائی باپ یہ آلہ ہے کون ہے آلہ آلہ سائی داد بیٹھے بیٹھے میرے بچہ بسم اللہ بسم مادرہ بچے رانی کھا ہے ماں وہ تو چلی گئی بچہ تو کیا بابا نے قتل کر دیا نہیں پھر جن کیا مانت تھی ان کی کاس چلو اور بابا چین چلا گیا ہیلا نہیں بیٹھے کھل کر بات کرو ماں برادری میں فیصلہ کر کے رانی کا رشتہ ہاشم کے ہاتھ میں تھما دیا ہے کیا کہا ہاشم کے ہاتھ میں ہاں مگا بابا تُو کسے رادے سے آئے ہو میں رانی کو قتل کرنے آیا تھا کیوں یہ عزت کا ماملہ ہے ماں بابا اب وہ دوسروں کی ضد بن چکی ہے انیس ست داروں کو بھی میں اچھی طرح دیکھ لوں گا دیکھ بیٹے زد چھوڑ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ کہاں یہاں اپنے گھر میں اور کہاں اس گاؤں میں اور کہاں جاؤگے بیٹے اس گاؤں میں مو دکھانے کے قابل رہے ہیں ہم لوگ ہم بھی تو رہ رہے ہیں نا تم تو گھر سے نکلتے نہیں ہیں ماں تم کو کیا پتا ہے باکی رہا بابا وہ تو خیر شے اس کا اپنا ماملہ ہے لیکن میں بے گرتی کا دوپٹہ اور کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ماں دیکھ بیٹے ٹوٹا ہوا برطان دوبارہ تو نہیں جڑ سکتا تم سمجھتے کیوں نہیں ماں میں اس طرح براجری کو مو نہیں جکھا سکتا نا دکھانا بیٹے ایک راز تو رکھ جاؤ کم سے کم ماں باپ کو جی بھر کے دیکھ لینے دو ہم آپ تان نہ کر میں یہ نہیں کر سکتا بیٹے تمہاری ماں تیرے منت کرتی ہے کم سے کم اپنے بڑے باپ کے لئے تو رکھ جاؤ خدا حافظ خدا حافظ سانداد بیٹے بیٹے آبے چھوک مت جا بیٹے پیامیر اجازت ہے زندگا یوزیف اجازت ہے اجازت ہے آشم گوا موہ ہے ہاں جا جائے دونوں گواہ ہیں بے جو ہم دو لو گاوے بھائی چلو روشن ہم دو لو گاوے بیٹا تم نہیں جا سکتا روشن ہاشو کے دوستہ لی بشک کو لے کے جاؤ اچھا چاچا آو لی بشک رانی رانی ہاشم والد شایمیر تمہیں قبول ہے رانی ہاشم والد شایمیر تمہیں قبول ہے رانی ہاشم والد شایمیر تمہیں قبول ہے السلام علیکم لڑکی نے قبول کیا ہاں چاچا لڑکی نے قبول کر لیا ہے علی بک قبول کیا آشم فان رانی بیٹی یوسف قتم کو قبول ہے قبول ہے آشم فان رانی بیٹی یوسف قتم کو قبول ہے قبول ہے آشم فان رانی بیٹی یوسف قتم کو قبول ہے قبول ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب قیدی نمبر تین سا سات تین سا آٹھ حاضر ہے گوھرام اور ننگر سلام صاحب وعلیکم سلام تم لوگوں کو گاؤں تو یاد آتا ہوگا گاؤں کس کو نہیں یاد آئے گا صاحب اونٹ کو بھی اپنا لاکہ یاد آتا ہے ہم تو پھر بھی آدمی ہیں مگر تمہاری سزا پوری نہیں ہوئی ہے اب بھی چھ مہنے باقی ہیں جا صاحب اتنا عرصہ گزر گیا وہاں چھ مہنے بھی گزر جائیں گے جاں اونٹ تر گیا ہے وہاں پونچ بھی تر جائے گا جیل سے لکلنے کے بعد تم سدھرو گے یا وہی پرانے دندھے اختیار کرو گے اب ڈاکے وغیر نہیں مارنا بس صاحب دعا کرو سدھر جائیں حقیقت یہ ہے کہ جیل میں تمہارا ریکارڈ اچھا ہونے کی وجہ سے چھ مہنے سزا ماف کر دی گئی ہے چھ مہنے سزا ماف کر دی گئی ہے مہر پانے صاحب موسیقی 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 یار گو رام جیسے ہی عید راج سے چلے آئے میں تو لوگوں کو دیکھتا آ رہا ہوں یہ لوگ کچھ بدلے بدلے نظر نہیں آتے تم کو اب وہ بات ہی نہیں رہی مہنگر بھائی بیس سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے گنکے تو دیکھ پورے بیس سال اپنے کو کوئی پہچانے گا یا نہیں اگر کسی کی آنکھ کا پانی سلامت ہوگا تو پہچان لے گا اپنے تو سب مر کپ گئے پہلے ہی تنا تھے ہم لوگ اب اگر کوئی گاؤں والا یا جان پہچان والا پہچانے تو کیا ہے نہ پہچانے تو کیا ہے نئی نصر کے لوگ تو ویسے ہی نہیں پہچانیں گے انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے خیر اب کیا ارادہ ہے کس بات کا اپنا پرانا دھندہ شروع کریں یا گھر کے چولے کی ایٹ بن کر رہنا ہے ننگر بھائی میرا تو ارادہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے خامخہ کسی گلے نہیں پڑیں گے ہاں اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط دھرکت کی تو اس کو تو نہیں چھوڑیں گے گورام یار آدمی خون چکھ لے تو پھر یہ عادت چھتی نہیں ہے کوشش کریں گے بچ کی رہ ویسے وقت بھی تو بدلا ہوا ہے اگر کوئی پرانی سنگت مدد کے لیے پکارے تو ہاں واقعی اگر کوئی ایسا یار ہے پھر تو تم کو پتا ہے کہ یار کے لیے دریاں میں کودھا ہماری پرانی رسم ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تم میں ہم ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی گولی تو اب بھی اسی رفتار سے نشانے پہ جائے گی جیسے پہلے جایا کرتی گی ہم اب ایک بات تو تھنو بتا وہ اپنا پرانا یار سجن خان بلے کیا بات کرتے ہو سجن خان کی اس کا تو جواب نہیں بات کا اتنا پکا اور سچا کہ دریاں رخ بدل لے سجن نہ بدلے پھر اس کا نشانہ ہوئے 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 گولی ریفر سے نکلتی تھی تو بولتی جاتی تھی سجن خان سجن خان سجن خان ہائے ہائے کیا بندہ ہے پر سال وہ جیل میں ملاقات کرنے آیا تھا اس کے بعد اس نے شکل نہیں دکھائی ہاں اس نے اگر شکل نہیں دکھائی ہم چل کر کے اس کو شکل دکھاتے ہیں ابھی چلو گی ہاں دل تو یہی چاہتا ہے پر پہلے چل کر کے گھر کی خبر دولیں کوئی ککھ بچاوی ہے یا نہیں ہاں یار پہلے گھر کی خبر کر لینی چاہیے تم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تم کو کیوں بولایا جی سئی مجھے پتا ہے تم کو صرف پتا ہے اور بس ہے جی سئی ہاں تم کو کیا فکر ہے تم کو کھانا پینا اڑنا ایش کرنا لے کرنا کچھری کرنا تم کو فکر کیا ہے فکر تو ہے وڈیرہ فکر ہے یہ فکر ہے تو پھر تم نے کیا کیا وڈیرہ یہ سب کچھ راتوں رات ہو گیا ہاں ایسے کام راتوں ہی کو ہوتے تم کو پتا نہیں تھا تم اس کے ساتھ شریک نہیں تھے نہیں سائیں میں کیسے یا کیوں کر لوں میں جھوٹ نہیں بولتا سائیں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں تو اپنی لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ وہ بھی میں تیار ہوں پر سائیں میری بیٹی نے پانی سے بھرے دو گھڑے اٹھانے شروع کر دیا ہیں وہ اتاک میں نہیں آ سکتی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو میں یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں ہاں یہ بات ہے پر تم کو پتا ہے کہ میں شادی اور موت کے علاوہ اور موقعوں پر لوگوں کے گھروں پہ نہیں جاتا ہوں پھر وڈیرہ جس طرح تم کہو لٹھو جی بابلہ اندر سے دودھ کا کٹورہ تو لے کر آؤ حاضر بابلہ فیضو میں نے دودھ سے بھرا ہوا کٹورہ منگوایا ہے اس پر تم ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ تو میری تسلی ہو جائے گی بابا فیضو کو دیو حافظو اب بھی بولو مجھے اس سفید دودھ کی قسم ہے حاشم کے نکاح والی رات نہ میں شریک تھا نہ مجھے اس کا پتا تھا فیضو تم کو پتا ہے کہ دودھ دوپہر کو نہیں پیا جاتا ہے بڑیرہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دودھ دینے والے کا ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا تو اب پھر میری بات کان کھول کر سنو جا کے یوسف کو بولو کہ تین دن کے اندر اندر گاؤں کو چھوڑ دے رہے اور برادری والوں کو بھی بول دیو کہ کسی نے اگر یوسف کا ساتھ دیا یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی رشتہ رکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو برادری سے الگ سمجھے پر دودھ دوپہر بات 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 ختم ہو چکی ہے اب تم جاؤ تم نے وہ کھاوتا نہیں ہے کونسی نئی دلہن نو دن ہاں سنیے پھر تم کو اس گھر میں آئے ہوئے چار دن بھی نہیں ہوئے نو دن تو دلہن کو کوئی کام کرنا نہیں تم کو تو بس باتیں آتی ہیں باتیں کرنا نہ آتی تو تم کو کیسے لاتا تم مجھے باتوں کے زور پر تو نہیں لائے ہو کلاری کے زور پر لائے ہو میرے کلاری بھی تو باتیں کرتی ہے اب اگر برادری کے کسی آدمی نے تمہارے لیے برا سوچا تو میں اس کی زندگی مصیبت منا دوں گا دھولن بھائی میں سچ نہیں کہتا تھا کہ ایک نے ایک دن ودے رہے دو دیکھ پگڑی اترے گی وہ تو کب کیوں اتر چکی رات و رات یوسف نے اپنی بیٹی ہاشم کے حوالے کر دی ارے اس سے زیادہ برادری کی اور کونسی بیجتی ہوگی ودے رہے دو دے نے تو کھیل کھیلا تھا پر یوسف اس سے بھی بڑا اچالاک نکلا تو مکھڑ چاچا اب کیا ہوگا ہوگا کیا بھائی اب تو تین پالٹیاں ہوگی ہیں گاؤں میں تین پالٹیاں وہ کونسی بھائی ایک تو ودے رہے دو دے کی پالٹی ہے دوسری ہاشم والوں کی پالٹی ہے جس میں یہ یوسف بھی شامل ہو گیا ہے اور تیسری اپنی پالٹی ہے تو یہ بات ہے اب ڈولن بھائی سوچنا یہ ہے کہ کس طرح سے ہاشم والوں کی پالٹی کو نیچہ دکھایا جائے آخر برادری والوں کو بھی تو کچھ پتا چلے نا کہ گاؤں میں کوئی مکھن خان بھی رہتا ہے مکھن جا جا تم حکم کرو تو میں ہاشم کا سر اتار دوں نہیں 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 نورل بیٹے تمہیں آزمانک کی گھڑی بھی آئے گی تو مکھر جا جا اب تم نے کیا سوچا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس ہاشم کے بچے کی تھوڑی سی بیزت ہی کی جائے ارے اس کی بیزت ہی تو کر دیں پر وہ ریچ کلھاری لے کے ہمارے پیچھے پڑ جائے تو پھر دولڑ بھائے اس کی فکر تم نہیں کرو اس کو تو میں دیکھ لوں گا بسے دودو خان کی اب چلے گی نہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نا کہ یوسف کو گاؤں سے نکال دے گا بس دولڑ خان اب یہ کام تم کو کرنا پڑے گا تم ایسا کرو کہ گاؤں میں گھر گھر میں جاؤ اور لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ دودو خان نے کچھ نہیں کیا اور جو کچھ کرے گا تو مکھن خان کرے گا واہ 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 بہت اچھی بات بات ہے سمجھ گی اور دوسرا کام تم یہ کرو کہ وہ دائی بچہ ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ وہ یہ کام بڑا اچھا کر سکتی ہے ٹھیک ٹھیک اس سے کہو کہ گاؤں کی عورتوں میں بھی یہی بات پھیلا دے واہ واہ ارے واہ مکھن خان واہ 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 بات ہے سمجھ گی اب بھی میں سلط کا داکھ نہ دھو سکا تو کرمداد کو کیا امور دکھاؤں گا اب کی بار میں سلط کے داکھ کو ختم کر کے رہوں گا چاہے مجھے اس کے لیے حاشم کو ہی کیوں نہ ختم کرنا پہے جو عاشم خان کا نگاہ ہوا ہے نہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں ہے بابا عاشم کا کام بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا ہے وہ جری جگر والا آدمی ہے ادھے ادھت جگر میں گھر نہیں چلتا ہے وہ اکیلا ہے اکیلا تو ہے بابا چامیر خان کا بھی اکل مکل کام نہیں کرتا ہے ابا اس کا اکل بھی جگڑے مگڑے میں کام کرتا ہے ویسا نہیں کرتا ہے لیکن یار وہ اکیلا گھر ہے اور گاؤں والا بہت ہے ہاں وہ تو ہے عاشم خان تمہارا جگری یار ہے ایسا ویسا وہ مارا جان ہے تو پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑو اس کا پاس جاؤ اور دیکھو گاؤں والوں کے ساتھ جگڑا کرنا کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں ہے اس کو بولو ہمارا مدد ودد کا ضرورت ہے تو ہمارا سر حضر ہے بولوں گا بابا بولوں گا بولوں گا مولوں گا کیا ہے جاؤ نہیں ویسا میرے پاس رات کو آ رہا ہے تو یہ بات ہے جی تم نے ودرے کو کچھ کہا نہیں مجھے تو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے اس کا مطلب ہے ودرے کا فینسلہ پکا ہے ظاہر ہے تمہارا کیا خیال ہے میرا کیا خیال ہوگا تمہیں برادری سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا ہے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے اب کیا ہوتا ہے مگر برادری میں میرے رشتے دھار ہیں انہیں رشتوں کو دیکھتے تو لڑکی کو راتوں رات گھر سے نہ نکالتے اس کو اس کو مروانا نہیں چاہتا تھا جب تم نے اپنی اولاد کو اپنے والدین کی اولاد سے قریب سمجھا تھا تو پھر چلے جاؤ اپنی بیٹی کے پاس بیر نہ جاؤں تو یوسف بھائی وہاں جاؤ گے تو کم از کم کچھ لوگوں سے بات چیت تو کر سکو گے مل تو سکو گے یہاں اب گاؤں میں تو کوئی بھی تم سے بات نہیں کرے گا بہتر ہے اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ بچنے کا کوئی طریقہ ہو بس میرا کام تھا ولیرے دودے کا پیغام دینا اب جو تمہاری مرضی دیکھتا ہوں کوشش تو بہت کروں گا اگر کسی طرح اوکھا سوکھا بھرادری میں رہ جاؤں چھپا کے مل لیا کروں گا اچھا اللہ بیلی 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 بیلی اپنی بہن کو بھلو گیا نہیں میں تمہاری ایکی بہنو بیلی نہیں بھلو گا بیلی بیلی میکنی گی نمی موسیقی 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 جلیوی راہ ہوڑ رہی دوستیاں کہاں چاچا پھر تم لوگوں نے مل کر بہت ساری وعدہ دکھی ہوگی بڑی بڑی وعدہ دکھے لیکن لیکن ہم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ آج کل کے چچھوڑے لوگ کرتے ہیں آج کل کے لوگ نہ تو پڑوس پر خیال کرتے ہیں نہ تعلقات دیکھتے ہیں نہ فاصلہ مہلے کی مرگیاں اور بکریاں تک چرا کر لے جاتے ہیں یہ لوگ یہ بھی کوئی چوری ہے چوری اور ڈاکے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے بیٹے میں نے گوراں اور نگر سے مل کر بڑی چوریاں کی بڑے ڈاکے ڈالے ہم بیسے بھی چورایا کرتے تھے لیکن لیکن ہم نے اپنے علاقے میں کبھی چوری نہیں کی کبھی نہیں اور کسی چور کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے علاقے میں چوری کریں ہم زیادہ تر دریا کے اس پار چوریاں کرتے تھے جہاں ہماری دشمنیں چلتی تھی پھر رات و رات چوری کر کے ہم دریا پار کر کے اس طرح آجتے تھے کسی کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسی خوفناک دریا کو کوئی پار بھی کر سکتا ہے اس کے بعد سائیں اس کے بعد سائیں یوں سمجھو کہ چوری کو زمین نگل جاتی تھی مجالہ کسی کو پتا چلے کہ چوری کہاں گئی یار زرہ میرے دوستوں کا تو پتا کرو وہ کس حال میں ہے ٹھیک ہوں گے جہا اللہ خرے ٹھیک ہے پورا ایک سال ہوا ان سے ملے پر سال ان سے ملاقات ہوئی تھی نہ جانے کس حال میں ہوں گے جہا ان بہادروں کی تم نے اتنی تعریف کی ہے جی جہاں ابھی چل کر ملے ان سے ہاں بیٹے ان سے ضرور ملنا چاہیے میرا بھی دل تڑپتا ہے ان سے ملنے کے لیے سالم سے اپنے پرانے اپنے جگری یار ہے نا اپنے جگری یار ان سے ضرور ملنا چاہیے کیا ہو جا 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 کیا ہو کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں چلو گا نہیں نہیں بیٹے میں نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا میں آخر کیوں کیا بتاؤ بیٹے میں ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا کیا مو لے کر جاؤں گا ان کے پاس مگر وہ تو تم نہیں جانتے بیٹے گھرام اور نگر ایک لفظ پر مر مٹنے والے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور میں میں تو اپنی نظروں میں گر چکا ہوں میں بھلا ان سے ملنے کے لیے کیسے جا سکتا ہوں جو دوسرے قبلے کو رشتہ دینا قبول کر چکا ہوں نہیں نہیں مجھ میں مجھ میں ان سے ملنے کے لیے کیمت نہیں ہے چاچا ایک معمولی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ یہ میرے دل میں لگا ہوا ایک ایسا پانٹا ہے جس کے چوبن قیامہ تک مجھے پریشان کرتی گئے اسے کوئی نہیں نکال سکتا اسے کوئی نہیں کال سکتا کم جا چا کروں کمیرہ سلام کھے تو چا چا سلام کھے تو اب ذرا گھوم کر اپنی شکل تو دیکھا یہ بھی بات اب بطا اپنا کام کیوں تم کو پتا نہیں ہے کہ آدھی رات کو گھر کی دیواریں کیوں پار کی جاتی یہ تو مجھے پتا ہے کہ آدھی رات کو گھر کی دیواریں کیوں پار کی جاتی ہیں پر یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اپنی بہن کی گھر کی دیواریں کیوں پار کرتا ہے تم کو اچھی طرح بتائے کہ میں کیوں ہے پتا تو ہے جب ہی تو حیران ہوں کیا حیران ہو یہ اچھی بات ہوئی سم پہلے جو تمہاری بہن تھی اور میری بیوی میری عزت بن چکی ہے اب میں جانو میرا کام جانے برادری والے جو کچھ کہتے ہیں وہ کبھی سنائے تم نے باگتے ہیں برادری والے پہلے جو رکیاں اس طرح گئی ہیں وہ ماری گئی ہیں پتا ہے کیوں کیوں پستری سرہ سر بزدری بات لگا کر دکھاؤ دکھاؤں دن میں تارے ارے اتنے بہادر بنتے ہو تو جا کر ان کو کتن کر دو نا جنہوں نے تمہاری بہین اٹھائی تھی ارے برادری سے نکل کر تو تم رسم بھی بھول گیا ہو کہ پہلے گھر کے تاغ کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر تاغ لگانے والے کو جانتا ہوں تمہاری برادری کی رسموں کو رسمیں بتانے آئے ہیں لو جانتا ہوں اور سنو دوبارہ اگر اس گھر کی بار پار کی تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا اب جاؤ اگر سے نہیں سیدھے راستہ سے جاؤ اچھا بدلا دیا ہے میرے احسان کا میں اگر اس مسئلے میں نہیں پڑتا تو لڑکی سات پشتوں تک بھی تم کو واپس نہیں ملتی وہ دیرا میں کب کہتا ہوں کہ تمہارا مجھ پر احسان نہیں ہے میں نے جو تم کو بولا تھا کہ رشتہ اس وقت تک نہیں دینا جب تک ہاشم والے برادری سے معافی نہ مانگے صحیح وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے اور تو رشتہ کیوں دیا صحیح یہ ان کا حق تھا برادری والوں نے ان کا حق تسلیم کیا تھا برادری والوں نے یہ تو نہیں بولا تھا کہ راتوں کو چھپ چھپا کے کسی کو بلائے بغیر لڑکی ان کے حوالے کر دیو برادری والوں نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ تم رشتہ دیو ہی نہیں اب باپ کی مرضی ہے اپنی بیٹی کی کسی طرح بھی شادی کر لے ہاں یہ شادی تھی تو پھر کیا تھا یہ دوسری مرتبہ لڑکی اٹھائی گئی ہے پہلی دفعہ باپ اس میں شامل نہیں تھا دوسری دفعہ باپ اس میں شامل آئے وہ لڑا گیرت کوے کو بھی ہوتی ہے بات سوچ سمجھ کر کر وہ لڑا ہاں تم نے جو کچھ کیا ہے بات سوچ سمجھ کے کیا ہے ہاں میں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے ہاں دو دن کے اندر اندر گاؤں چھوڑ دیو وادی راب وادی راب اس طرح نہیں کرو بس جو کہہ دیا تو کہہ دیا وادی راب میں منت کرنی ہوں میں تمہاری منت قبول نہیں کرتا ہوں وادی راب مجھے محف کر دو وادی راب وادی راب وادی راب ٹھیک ہے اللہ کی مرضی جو ہوگی ہے موسیقی 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 چاچا رو گئے بیٹے مہمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے تم چل کے ان سے لسی پانے کا پوچھو میں آتا ہوں چلو ٹھیک سامنے جانے کے لیے میرے پاس اب راہی کیا ہے میں ان کے سامنے کس موسے جا سکتا ہوں تھاتن خان کا بہدر بھائی سجن خان جو دشمن کی گولیوں سے نے مر سکا وہ دوستوں کی لفظوں کی خوف سے زندہ دھرگور ہو گیا ختم ہو گیا کیا میں ان کو بتا سکوں گا ہماری ہی وجہ سے سردار شیرمان خان جسے سچے اور کھرے انسان کو سرداری سے دست بردار ہونا پڑا کیا میں ان کو یہ بھی بتا سکوں گا کہ وہ سجن خان جس کے لیے عورت جس کے لیے عورت کی عزت اور احترام کی مثالیں دی جاتی تھی ہاج اس کی وجہ سے ایک بے گناہ اور کمزور لڑکی کی زندگی کی خوشیں تباہ و برباد ہو گئے کیا میں یہ بھی قرار کر سکوں گا کہ میں نے اپنے موں سے سردار کے سامنے اس لڑکی کے بدلے اپنے گھر کا رشتہ دینا قبول کیا تھا جو ہمارے خاندان میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہو نہیں نہیں علی مراد تم نے مجھے کہیں کہانے چھوڑا تم نے میری زندگی عذاب بنا دی میرے بہدر دوست ایک کمزور انسان کو دیکھنا کبھی پسند نہیں کریں گے کبھی نہیں گھٹ گھٹ کے زندہ رہنے سے تم مر جانا پہتر ہے آج میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ ایک غیرت مند انسان کس طرح زبان سے نکلے ہوئے چند لفظوں کا مقابلہ کرتے کرتے ٹوٹ پوٹ جاتا ہے کس طرح اپنی آن پر قربان ہو جاتا ہے کس طرح قربان ہو جاتا ہے موسیقی سبور کرو سبور کرو بیٹے اللہ کی رضا یہی تھی ساجہ سجر خان تم نے یہ کیا ظلم کیا بیٹے جو جانے والے ہوتے ہیں نا ان کو نہ یادیں لوٹاتی ہیں نہ سسکیاں اور نہ آسو بیٹے عدی مراد سجر خان بولوں پہ کٹنے والا ایک پہد اور انسان تھا اپنے بھائی گادن خان کی طرح ایسے لوگ گولیوں سے نہیں مرتے دو بولوں سے مر جاتے ہیں بیٹے ایسے انسانوں کے لیے گولیوں کے ذہبتے سیسے سے ذہبتے ہوئے لفظ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر ایسے بھی جو آگ لفظوں میں بھری ہوتی ہے وہ ماتجیز کی تیلی میں نہیں ہوتی ہے مگر ہمیں تو اکیلا چھوڑ گیا نا یہ بڑے بزرک لوگ کر کے آگر میں کڑے نیم کی طرح کی طرح ہوتی ہے چاچا چلکہ چھوٹنے سوالی کی دوب نہیں لگتی بیٹے آج کے بعد تو مجھے اور ننگر خان کو سجن خان کی جگہ سمجھے بیٹیا علی مراد اب تجھے کوئی تقریب نہیں ہوگی ہم یہاں موجود ہیں بیٹے یہ تم لوگوں کی بہر بہری ہے چاچا پھر چاچا سجن خان میرا محسن تھا میرا مزرک تھا میرا رہبر تھا میرے دکھ درد بھانڈا کرتا تھا اب میرے دکھ درد کون بھانڈے گا چاچا بیٹے سبر کرو مرد لوگ رویا نہیں کرتے سبر کرو بیٹے کیا جو سبر کروں چاچا میرا گھر کی دیواریں ٹھوٹ گئی ہیں ننگر علی مراد سبر کرو سبر کرو علی مراد سبر کرو بیٹے سبر کرو بیٹے وہ صرف تمہارا چاچا ہی نہیں تھا ہمارا بھی تو یار تھا ہمیں بھی دکھ ہے اس کے جانے کا تمہاری طرح پر دیکھ ہم تو نہیں روتے ہم تو نہیں روتے ہاڑ یہ سجن خان تیری بات ہے کتنا عورتوں کا تو احترام کرتا تھا بس دنگ تھا گورام بھاو تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ سابو نے کسی عورت کا زیور اتارا تھا اسی وقت گولی مار دی تھی سجن خان نے گاؤں والوں کو جب معلوم ہوتا تھا کہ سجن خان کا ٹولہ آ رہا ہے تو پورے گاؤں کے زیورات عورتوں کو پہنا دیتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ عورتوں کا احترام کرتے ہیں ہاتھ سجن خانہ آئے علی مراد پیٹے تم نے تو ہمارے یار کو اس دن مار ڈالا جس دن گاؤں کی ایک مرسم لڑکی کو تو اٹھا کے لیا باید جس 不ز ڈالا آپ کو پیٹے آپ کو ڈالا آپ کو پیٹے آپ کو پیٹے آپ کو پیٹے آپ کو پیٹے موسیقی 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 نہیں ٹرٹی تو نہیں پھر گھر اکیل آئے فہاگل تم فکر نہیں کرو اس گھر کی دیواریں لوہے کی طرح مضبوط ہیں مگر یہ تو مٹی کی بنی ہوئی ہیں اب تک تمہاری نظر کام نہیں کرتی جب تمہاری نظر کام کرنے لگے گی تو یہی دیواریں تمہیں لوہے کی طرح مضبوط نظر آئیں گی کہاں جا رہے ہو کھیت پر بابا کی مضبوط کرنے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی بابا شہنے کھیت پر کام کرنے جاتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے پھر بولتا کیوں نہیں رانی اس نے ہار نہیں مانی کبھی پھر ایک بار وہ ہار گیا جیسے کہ وہ ہار اس کو اپنوں سے ملی تھی لاچار وہ کچھ نہ کر سکا تو اپنے زبان پر تالے لگا دی ہے پھر بولتا کیوں نہیں زبان پر ایک بار تالے لگ جائیں تو اپنے کھلتی بہت کم ہے خاشیم مجھے کھیت پر لے چلو گی کیوں نہیں چلو موسیقی 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 میں تمہارے پیچھ ہی پیچھے چلتی رہوں گے چلتی ہی رہوں گے تم نے چڑھیا اور باز کی کہانی سنی ہے ہاں سنی چڑھیا جب باز کے پیچھے اڑتی ہے تو بیچاری کے پر ٹوٹ جاتے ہیں کیا کریں زمانے کو بیچاری چڑھیا کا بیعہ کروا دیا باز کے ساتھ زمانے نے تو بیعہ نہیں کروایا پھر کس نے کروایا باز چڑھیا کو اپنے پنجوں میں لے گر بڑھائے اوہ چڑھیا بیچاری اور تھک دیئے رانی کے اپا جی بجتے صرف لوگوں سے نہیں ہوتے دیوار اور گریوں سے بھی ہوتے ہو تو ہوتے ہیں جس گھر میں خوشی سے رہو اس گھر کی دیواریں بہنوں کی طرح ہوتی ہے میرا جی نہیں چاہتا گھر سونے کو دل کی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اتنے سال اس گھر میں رہے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ گھر اب میں چھوڑنا بھی پڑے گا بتا ہوتا تو تو پہلے ہی دل کو پکا کر لیں چلو چھوڑو جو ہو چکا سو ہو چکا مگر میرا دل نہیں چاہتا گھر چھوڑنے کو بھاگن ہو گئی ہو گیا اس گھر کی دیواریں نہیں چھوڑ رہی ہیں مجھے چپ کرو چپ کرو بھاوی اٹھو چھوڑ رانی کے اپا ایک بار اور مجھے نظر پھر کے گھر کو دیکھ لینے دو چپ کرو بھاوی چپ کرو رونے سے کیا فائدہ ہے کیوں تالا دیتے ہو دروازے کو کیوں تالا دیتے ہو دروازے کو کیوں تالا جس گھر میں لوت کروانا ہی نصیب نہ ہو اس کو تالا دینے سے کیا فائدہ ہے کیوں تالا ڈیتے ہو چپ کرو چپ enhancement چپ Copy in